آج ہم سٹڈی کریں گے گریویٹیشنل فورس کے بارے میں اور اگر ہم اپنے ٹائٹل میں بات کریں ورڈ فورس کی تو فورس کہا جاتا ہے طاقت کو ہم آج بات کریں گے اس خاص فورس اس خاص طاقت کی جسے کہ گریویٹیشنل فورس کہا جاتا ہے اور یہ وہ طاقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں زمین کے اوپر گرتی ہیں کیونکہ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے جسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ایک تصویر دیکھ رہے ہیں اور اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں درخت جو کہ ایک سیبوں کا درخت ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے اگر کوئی سیب ٹوٹا ہے تو وہ ٹوٹ کے نیچے زمین کی طرف گر رہا ہے وہ اوپر کی طرف نہیں جاتا وہ آسمان کی طرف نہیں جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ فورس وہ طاقت جس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ زمین کی طرف گرتی ہیں تو وہ طاقت کیا ہے وہ گریویٹیشنل فورس ہے تو کیا گریویٹیشنل فورس صرف زمین میں موجود ہے تو ہم دیکھتے ہیں نہیں گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ فورس وہ اٹریکشن ہے جو کوئی بھی اگر دو چیزیں موجود ہیں تو ان دو چیزوں کے درمیان مہوتی ہے اور یہ جو فورس ہے اسے فورس آف اٹریکشن کہا جاتا ہے فورس آف اٹریکشن یعنی کہ وہ فورس وہ طاقت جو اپنی طرف کو کھینچتی ہے زمین کیونکہ بہت بڑی ہے اس لئے اس کی جو فورس ہے وہ طاقت ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے تو ہم کیا لکھ رہے ہیں کہ فورس آف اٹریکشن بیٹوین ایوری ٹو آبجیکٹس یعنی کہ کوئی بھی دو چیزیں دو آبجیکٹس جو ہماری یونیورس میں ہماری کائنات میں موجود ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان جو ایک فورس آف اٹریکشن ہے وہ ہے گریویٹیشنل فورس یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فورس وہ طاقت جو کہ زمین یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں زمین کی تصویر کہ فورس بیٹوین ارث اور ارث کے اوپر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کے درمیان پائی جاتی ہے جیسے کہ ہم یہاں پر زمین دیکھ رہے ہیں اور اس میں اگر ہم کسی ایک خطے کو بڑھا کر کے دیکھتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہماری زمین کے اوپر درخت موجود ہیں جانور موجود ہیں جیسے ہم الیفنٹ دیکھ رہے ہیں ہاتھی دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم گھر بناتے ہیں زمین کے اوپر بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو زمین کے اوپر موجود ہیں ہم چل پاتے ہیں زمین کے اوپر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں کس وجہ سے ہیں کیونکہ زمین ان چیزوں کو اپنی طرف کو کھینچتی ہے اپنے سنٹر کی طرف چیزوں کو کھینچ رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ جتنی بھی چیزیں ہمارے آس پاس موجود ہیں ان سب کے درمیان موجود ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں اور اس گھر میں ہمارے ٹیبل کے اوپر ایک بک پڑیوی ہے اور اسی طرح کا ایک اور ٹیبل ہے اور اس کے اوپر ایک اور بک موجود ہے اب یہ کیا ہیں یہ دو اوبجیکٹس ہیں ان دو اوبجیکٹس کے ان دو چیزوں کے درمیان بھی اٹریکشن کی فورس ہو گئی یعنی کہ یہ دو چیزیں بھی ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ ایک بک جو ہے وہ خود سے دوسری بک کے پاس پہنچائے تو یہ جو گریویٹیشنل فورس ہے یعنی کہ وہ فورس آف اٹریکشن جو دو چیزوں کے درمیان موجود ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کری ہوتی ہے میس آف اوبجیکٹ کے اوپر یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا میس کتنا ہے ان کا وزن کتنا ہے اس کے علاوہ یہ ڈیپینڈ کری ہوتی ہے دو چیزوں کے درمیان ڈسٹنس کے اوپر یعنی کہ یہ فورس کتنی طاقتور ہوگی کہ ہمیں محسوس ہو یہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ اس چیز کا وزن کتنا ہے اگر اس چیز کا وزن یعنی کہ میس بہت زیادہ ہے تو طاقت بہت زیادہ ہوگی اسی طرح سے اس چیز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کری ہوتی ہے یعنی کہ اس چیز کے اوپر بھی اس کا انحصار ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے اگر فاصلہ کم ہوگا تو طاقت زیادہ ہوگی اور فاصلہ بہت زیادہ ہوگا تو طاقت کم ہوگی اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آتے ہیں اور جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں ہم نے بات کی تھی کہ اس کا انحصار اس چیز کے اوپر ہے کہ اس کا میس کتنا ہوگا وزن کتنا ہوگا تو جتنا زیادہ وزن ہوگا اتنی گریویٹیشنل فورس زیادہ ہوگی کہ ہم اس کو محسوس کر سکیں جیسے ہم سورج کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہی کہ جو سورج ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سن وہ بہت بڑا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے زمین کو اپنی طرف ایٹریک کیا ہوئے اپنی طرف کھینچا ہوئے اسی لئے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلو جو گھوم رہی ہے یہ کیا ہے یہ زمین ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاص مدار میں سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو یہ ایک خاص مدار میں خاص راستے میں سورج کے گرد اس لئے گھومتی ہے کیونکہ سورج جو ہے وہ اس کو اپنی طرف ایٹریک کر رہا ہے اسی طرح اگر ہم اپنی زمین کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو زمین ہے اس کا میس اس کا وزن بھی بہت زیادہ ہے اور جو چاند ہے وہ زمین کی طرف گھومتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چیزوں کا میس زیادہ ہوتا ہے تو جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اب کیونکہ زمین کا جو میس ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو چاند ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ زمین کے گرد ایک خاص راستے میں گھوم رہا ہے اور اب اگر ہم بات کر لیں ان چیزوں کی جو کہ زمین کے اوپر موجود ہیں جیسے کہ ہمارے گھر زمین کے اوپر موجود ہیں ہمارے گھروں میں مختلف چیزیں ہیں جیسے بک ہے ٹیبل ہے اور اس کے علاوہ ہم خود زمین کے اوپر چلتے ہیں جانور موجود ہیں تو یہ کیا ہے اگر ہم ان کو کمپیر کریں یعنی کہ دیکھیں کہ اس کا میس جو زمین کے اوپر کوئی گھر موجود ہے یا ہم کہہ رہے ہیں کوئی کتاب موجود ہے اس کا وزن اگر ہم دیکھیں اور زمین کا وزن دیکھیں تو زمین کا وزن بہت زیادہ ہے اس کتاب کا یا وہ چیز جو زمین کے اوپر موجود ہے اس کا وزن بہت ہی کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گریویٹیشنل فورس سمال اوبجیکٹس کے درمیان بہت ہی سمال بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے یا پھر ہم کہتے ہیں بہت ہی کم ہوتی ہے وہ گریویٹیشنل فورس اتنی کم ہوتی ہے کہ ہمیں اس کو نوٹس بھی نہیں گرباتے ہم اس کو محسوس ہی نہیں گرباتے اسی لئے ہم نے دیکھا کہ جب اتنی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے یہ دو کتابیں ٹیبل کے اوپر موجود ہیں یا یہ دو ٹیبل جو موجود ہیں ان کے درمیان جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ کیوں نہیں محسوس ہوتی کیونکہ ان کا جو وزن ہے وہ بہت ہی کم ہے تو جب چھوٹی چیزیں ہوں گی سمال اوبجیکٹس ہوں گی ان کے درمیان گریویٹیشنل فورس اتنی سمال اتنی کم ہوگی کہ وہ نوٹیسیبل نہیں ہوگی یعنی کہ وہ محسوس نہیں ہوگی ہم نے بات کی تھی کہ میس کے علاوہ وزن کے علاوہ گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے اس کا انحصار اس چیز کے اوپر بھی ہے کہ دسٹنس یعنی کہ فاصلہ کتنا ہوگا جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جائے گا گریویٹیشنل فورس کم ہوتی جائے گی جیسے کہ ہم اپنے سامنے تصویر لائے ہوئے ہیں اس میں ہم دیکھ رہی ہیں ارث یعنی کہ ہماری زمین جیسے ہم دیکھ رہی ہیں یہ ہماری زمین ہے ہماری زمین کے اوپر ہوا میں جہاز بھی جلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف جاتے جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے اوپر ہم انسان وہ سپیس میں خلا میں سپیس شٹل بھیج رہے ہوتے ہیں اب جیسے جیسے ہم زمین سے دور ہوتے جاتے ہیں ہمارا فاصلہ زمین سے زیادہ ہوتا جاتا ہے تو وہ فورس وہ طاقت جو کہ زمین ہمیں اپنی طرف کھینچری ہوتی ہے وہ ہمیں کم محسوس ہوتی جاتی ہے اور ایک پوائنٹ آتا ہے جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں تو اب اس والے پوائنٹ کے اوپر آ کر ہمیں زمین کی گرویٹیشنل فورس محسوس ہونا ختم ہو جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خلا میں جو لوگ جاتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ خلا میں تیر رہے ہوں کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کوئی فورس کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر چل پائیں تو ہم نے دیکھا کہ جو گرویٹیشنل فورس ہے وہ جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا ہے گرویٹیشنل فورس کم ہوتی جاتی ہے اب اگر ہم یہ بات کریں کہ گرویٹیشنل فورس جو ہے وہ ڈسکور کیسے ہوئی تھی پتہ کیسے چلا تھا کہ کوئی فورس ہے جو کہ گرویٹی کی فورس ہے جو کہ زمین کی وہ طاقت ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے گرویٹی ہم خاص زمین کی گرویٹیشنل فورس یا زمین کی طاقت کو کہتے ہیں جس میں زمین چیزوں کو اپنے سنٹر کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے تو جیسے یہاں پر ہم نے یہ تصویر دیکھی تھی بات کی تھی تو بہت سال پہلے ایک سائنٹسٹ ایک سائنسدان جن کا نام سر آئیزک نیوٹن ہے سر آئیزک نیوٹن جو ہے وہ ایک بار ایک سیب کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ سیب جو ہے وہ زمین کے اوپر گر رہے ہیں پھر انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی چیز جو ہے جب ہم اسے اوپر کی طرف کو چاہے پھینکیں لیکن وہ اوپر کی طرف نہیں جاتی بلکہ وہ کیا ہوتی ہے زمین کے اوپر گر جاتی ہے جیسے کہ یہاں پر ہم نے لکھا فال ٹو ورز تو انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز جاہے وہ کوئی بھی ہو اگر فر ایزامپل ہم فوٹبال یہ ہے اسے اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ اوپر کیوں نہیں چلی جاتی وہ زمین کی طرف کیوں گرتی ہے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ زمین کے اوپر اس لیے گرتی ہے کیونکہ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے تو اس طرح سے انہوں نے ڈسکور کیا اس فورس کو جسے کہ فورس آف گریوٹی کہا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکورس کیا گریوٹیشنل فورس کے بارے میں